حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر پوچھنے لگا یا علی رمضان میں وہ ایسا کون سا انسان ہے جو رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہو نیکیاں بھی کرتا ہو لیکن نہ اس کا کوئی روزہ قبول ہو اور نہ اس کی نیکیاں اور الٹ اس میں اللہ کی لانت برستی ہو بس جیسے یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ انسان وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر دو کام کرتا ہو تو اس شخص نے پوچھا یا علیہ السلام کون سے کام تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام وہ روزے میں جھوٹ بھولتا ہو اور دوسرا کام وہ زمانے میں بےہیائی اور بدکاری لاتا ہو یاد رکھنا رمضان کے مہینے میں جو انسان بےہیائی فیلاتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لانت اس پہ برستی ہے اور مسلسل برستی رہتی ہے اور یوں نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے نہ ہی رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کے قریب آتا ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ تفیق دے نمازیں بڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق دے میں بھی تو مسلمہ ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ تفیق دے نمازیں بڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق دے میں بھی تو مسلمہ ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ تفیق دے نمازیں بڑھنے جاؤں گا یا اللہ تفیق دے میں بھی تو مسلمہ ہوں گا یا اللہ تفیق دے